کورونا مہاماری میں دوائیوں کی کالا بزاری کرنے والے کو پکڑنے جب شیف جی نے سویں بھیجے اپنے دودھ مہاراست کے ناندیڑ جلے میں ایک سوریش نام کا ویکتی رہتا تھا بھگوان شیف کی پوجہ میں لین رہتا تھا اور ایک اسیم شیف بھگت بھی تھا وہ شیف جی کی پراتنہ روز پورے من سے کیا کرتا ایوم شیف جی کے مندر جا کر ان کو جل ارپت کیا کرتا اور ان کا ورت رکھا کرتا وہ سچی نشتہ سے شیف جی کی پوجہ کیا کرتا تھا وہ ایک ہوتل کا مالک تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا پرندو بھارت میں کورونا آنے کے بعد سے اس کا کارے ٹھپ پڑ گیا اپنے کارے کو نہ بڑھتا دیکھ اس نے بھگوان شیف سے پراتنہ کی کہ پربو ایسا کیجئے جس میں میرا کام بھی چل پائے اور میری ساری تکلیفیں بھی دور ہو جائیں پرندو بہت سمیہ نکل گیا اور اس کا کام روز گرتا ہی جا رہا تھا ایک دن میں پریشان ہو کر گلت راہ پر نکل گیا جب سارا بھارت ورش ساری دنیا مہماری سے پریشان تھی اس کٹھن سمیہ میں دوائیوں کی کالا بزاری کرنے لگا وہ ادھر ادھر سے دوائیاں خریدنے اور اس کو اوچے دام پر بیشنے لگا جس میں بہت سے لوگ کو پریشانی ہو رہی تھی وہ مہنگی دوائیاں نہیں خرید پا رہے تھے لیکن وہ بیچ کر دھن لاب کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے یہ سب سوچنا چھوڑ دیا کہ اگر لوگ مر جاتے ہیں یہ دوائی نہ خرید پانے کی وجہ سے کیونکہ یہ مہنگی ہو گئی ہے تو اس کا کیا پرباب پڑ سکتا ہے وہ اکثر خود سے کہتا رہا تھا کہ اس دنیا میں تو بہت سارے لوگ غلط کارے کر رہے ہیں اگر میں ابھی کر لوں تو اس میں کیا ہی برائی ہے میں تو کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہی تو کر رہا ہوں اور اس سے کسی کے کارے پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑ سکتا وہ اپنا جیون بتا رہا تھا اور وہ اس دوائیوں کو ادھر ادھر خرید کر بیچ رہا تھا وہ بھی کالا بزاری کرتا ہوئے ضرورت مندوں کو مہنگے داموں پہ بیچ رہا تھا دوائیوں سے کمائے پیسے ہو کہ لالچ میں ننگا بھو کر بھول چکا تھا کہ اس کے کرموں کی اس سے سزا مل سکتی ہے کوئی دیکھیاں نہ دیکھے لیکن بھگوان ہمیشہ دیکھتا ہے ایک دن اس نے بہت سارے دوائیاں خرید دی اس کی اس حرکت کے بارے میں پتہ چل گیا پولیس چاروں اور سے اسے ڈھونڈنے لگی اور وہ سوچنے لگا کہ اس کو میں یہی اسی شہر میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا اس نے سارے دوائیاں کو ایک ٹرک میں بھر دیا اور انہیں بیشنے کے لیے نکل گیا جگہ میں پانی پینے کے لیے جب وہ اترا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے واپس وہ اپنے ٹرک میں بیٹھا اور بہت تیج سے اس نے ٹرک چلانا شروع کر دیا اور پھر وہ پولیس کی پہنچ سے کافی دور نکل گیا تب اس نے دیکھا کہ ایک ساپ اس کے پیروں میں فس چکا ہے بس اب اس کے پیروں کو جکڑ رہا ہے اس نے ٹرک کا دروازہ کھلا اور اپنا پیر باہر نکالا اس سام اس نے ٹرک سے نیچے کھوننے کی بہت کوشش کی پرنطوہ نہیں گرا تب ہی کچھ ساپ اور اس کے ٹرک میں آگئے جس کے کاریں ڈر کر اس نے ٹرک کہیں ٹھوک دیا پیچھے سے پولیس آ ہی رہی تھی پولیس آ گئی اس کو پکڑ لیا اور تھانے لے جا کر جیل نے بند کر دیا اس کے پاس جو دوائیاں برامد ہوئی وہ اسپتال بھیج دی گئی جس سے گریب لوگ کی مدد ہو رہی تھی بعد میں وہ جیل نے بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج میں ہاں نہیں ہوتا شیف جی میرے برے کرموں کی ہی سزا مجھے دے رہے ہیں میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا دوستو آپ کو کیسے لگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی یہ ویڈیو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اگر آپ نے ہمارے چینل پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیجئے تھنے بار